اسلام علیکم ایرون امید ہے آپ لوگ خیر خریت سے ہوں گے عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے قربانی کے جانور شانور دیکھ رہے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو ایک اور خوشخبری دینے آئے ہوں کہ عید کی تاتیلات میں اضافہ کر دیا گیا ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ پچھلے دنوں وہ فاقی حکومت نے انانس کیا تھا کہ آپ لوگوں کو عید کی چھٹیاں 29 جون سے شروع ہوں گی اور آپ نے منڈے سے اپنے آفیسز میں ورکنگ ایریاز میں ورکنگ پلیسز اور یونیورسٹیز کو دوبارہ سے ری جوائن کرنا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ایشو تھا کمنٹ سیکشن میرا بھر گیا تھا کہ جی اتنی کم چھٹیاں کیوں اسپیشلی جو جاپس پہ جاتے ہیں جو آفیسز میں جاتے ہیں جو سکول کے ایڈمنز میں کام کرتے ہیں بینکس پہ کام کرتے ہیں ان کو بہت ایشو تھا کہ اید والے دن ہی چھٹی کیوں اید سے ایک دن پہلے بھی چھٹی ہونے چاہیے مگر جب افاقی حکومت کچھ اناؤنس کرتی ہے تو وہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے پوری کنٹری کے لیے بٹ ابھی کل جو ہے وہ نوٹیفیکیشن میں تبدیلی آئی ہے اور آپ کی تاتیلات میں صافہ کر دیا گیا ہے مطلب کہ آپ کی ایک چھٹی اور آگے مزید آپ کو دے دی گئی ہے پہلے جو 29 جون کو چھٹی ہو رہی تھی اب آپ کو 28 جون سے چھٹیاں ہو رہی ہے ویڈنس ڈے کی چھٹی بھی آناؤنس کر دی گئی ہے تو تمام تر وہ لوگ جو دور دراز سے آتے ہیں دوسرے شہروں سے آتے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اید کے موقع پر اید منانا چاہتے ہیں خوشیاں جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ ویڈنس ڈے کی چھٹی بھی انجوائے کر سکتے ہیں ویڈنس ڈے کو خیر سعودیہ عرب میں اید جو ہے وہ منائے چاہے گی ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ 29 جون کی ہی اید ہے اور اید سے ایک دن پہلے چاند رات کی چھٹی آپ لوگوں کو مل چکی ہے ویسے تو زل حج کی چھٹی بھی ایک ہونی چاہیے مگر 27 کو زل حج بن رہی ہے اور چھٹیوں کا دوریشن بہت زیادہ ہو جائے گا آگے ہی پاکستان کی کنڈیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ زیادہ وقت کی چھٹیاں جو ہے وہ ہماری ایکانومی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں ہم لوگ ویسی کرائیسز سے گزر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ چھٹیاں ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے مگر چلے وفاقی حکومت نے پھر بھی کہتے ہیں نا کچھ چینجز کر دی آپ لوگوں کے کمفٹ کے لیے اید کے موقع کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو اب جو چھٹیاں ہیں وہ 28 جون 2023 سے مطلب بودھ کے روز سے ہوگی تین آپ کو ویسے چھٹیاں ہیں اور آگے ہفتہ اتوار آتا ہے تو اس کی بھی چھٹیاں کنسیڈر کر دیں مگر یہ بار میں بتا دوں کہ جو چھٹیاں اناؤنس ہوئی تھے وہ اید کے پہلے دو دن کی ہوئی تھی 29 اور 30 کو ساترڈیز کو بہت سارے جو پرائیوٹ آفیسز ہیں وہ اوپن ہیں جن کو چھٹی نہیں ہوتی ویسے جن کو ساترڈیز کی اور سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے ان کو لگتا ہے مطلب ان کی کاؤنٹ کرے تو پانچ چھٹیاں دیریکٹ آن ورڈ بن جاتی ہیں مگر جن کو ساترڈیز کو بلایا جائے ان کو مجبوری جانا پڑے گا آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اید کا موقع ہے اور جو چھوٹی اید ہوتی ہے وہ میٹھی اید اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اور جو بگرا اید ہے اس میں اپنے محول کا صاف صفائی کا آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے جو یہ بڑی اید آتی ہے تو ہم لوگوں کو بہت سارے مسائل چھیلنے پڑ سکتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے بینگا پاکستانی بینگا گوڈ سٹیزن بینگا ہوم میکرز آپ کے گھر میں جو آپ کی بہنیں ہیں آپ کی وائٹس ہیں آپ کی والدہ ہیں خواتین ہیں ان کی بھی ڈیوٹی ہے کہ کچرا اور جو بھی ریزیڈیوز ہوں گے آپ کی قربانی کے جانور کے ریسٹ وہ گھر کے باہر نہیں پھینکنے یہ سختی سے آپ لوگوں کو کہا گیا ہے یہ ہدایت ہے کیونکہ ہم یہاں ایک چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں اور جب ہم کچھ بات کر رہی ہوتے ہیں تو ہم کسی چیز کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتے ہیں تو اردگرد کی صفائی کا آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے چھٹیاں اگر آپ کو ملی ہے تو اس کو پوزیٹیو وے میں پروڈکٹیو وے میں یوز کیجئے گا قربانی کریں اپنے گھر والوں کی ہیلپ کریں اپنے ودن کو اور اردگرد کے محول کو جو ہے وہ صاف رکھئے گا ٹھیک ہے یہ ایک ہدایت ہے جو ہر بندے کو دے دی چاہیے اید کے موقع پر خاص طور پر تو ای ہوب آپ لوگوں کو یہ خبر سن کے اچھا لگا ہوگا کہ آپ کی ایک چھٹی میں اضافہ ہو چکا ہے اور آپ لوگ اب اید کی خوشیوں میں خوش ہو سکتے ہیں دور شہروں میں دوسرے شہروں میں جا سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں تھمز اپ کرنا مت بھولیے گا اور ساتھیں ساتھ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل سپر سیڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں انٹرسٹنگ انفرمیشن کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے ایک چینل بنایا گیا ہے اس میں ہم لوگ ایڈکیشنل کانٹنٹ بھی ڈالتے ہیں انفرمیٹیب چیزیں بھی ڈالتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ کر سکتی ہیں آپ لوگ میرے ساتھ وہاں پہ بھی بھی دیں تاکہ ہم لوگ کننیکٹڈ وے میں رہ سکے اور آپ لوگوں کا ساتھ ویسے ہی مجھے پسند ہے اور آئی ہوب آپ لوگوں کو میرا ساتھ بھی اچھا لگے گا وہاں پہ بھی تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ